جیتر میں السلام علیکم اور ہماری کسی پارک میں یا کسی قدرتی سیرگاہ میں یا خوبصورت کسی علاقے میں سیر کرنے کے لئے جاتے ہیں تو وہاں پر ہماری آنکھوں کو جو سکون ملتا ہے وہ خوبصورتی سبزہ اور قدرتی چیزوں سے ملتا ہے جبکہ ہمارے کانوں کو اور ہمارے دماغ کو جو سکون ملتا ہے وہ وہاں کی پرسرار خاموشی سے ملتا ہے بلکل خاموشی جس پہ ہم ایک ہلکا سا چھوٹا سا کوئی حشرات الارض یا کوئی جانور بھی بولتا ہے ایک پتہ بھی گرتا ہے ایک چھوٹی سی جنبش بھی ہوتی ہے تو اس کی آواز سن سکتے ہیں یہ ہمیں کیوں اچھا لگتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر ایک پرسکون خاموشی ہوتی ہے آپ نے یقیناً آبی آلودگی، فضائی آلودگی اور آلودہ ماحول کے بارے میں تو سن رکھا ہوگا لیکن آج ہم پڑھیں گے ماحول میں بے ہنگم آواز اور شور کہ یہ کس طرح سوٹی آلودگی، آواز کی آلودگی کا باعث بنتے ہیں جو کہ ہمارے ماحول کو آبی آلودگی اور فضائی آلودگی کی طرح ہی بہت زیادہ آلودہ کرتی جا رہی ہے چلیں شروع کرتے ہیں کسی بھی قسم کا شور جو انسانی زندگی کے معامولات میں مداخلت پیدا کرتا ہے شور کی آلودگی کہلاتا ہے نوائز پلوشن سوٹی آلودگی نامل فنکشنگ معمول کے معاملات اگر اس آلودگی کی کڑی نگرانی نہ کی گئے اور اس کو آزاد بے لگان چھوڑ دیا گیا تو یہ انسانی جسم اور دماغ کے لیے انتہائی نقصان دے اثرات لائے گی سیریس ایفیکٹس سنگین اثرات انچیکڈ بے لگان چھوڑ دینا پوچھنا نہیں کوئی جانچ پردال نہیں کرنا ہم روزانہ بہت سے معمولات کے کام کرتے ہیں جن میں شور کی وجہ سے اور سوٹی آلودگی کی وجہ سے بہت پریشانی ہوتی ہے اور خلل پیدا ہوتا ہے مخل ہونا خلل پیدا کرنا کوئی چیز ہمیں تنگ کرتی ہے پریشان کرتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں ایریٹیٹ ایریٹیشن تنگ کرنا شور کی آلودگی پاکستان میں ذہنی دباؤ بے سکونی اور پریشانی کا سب سے بڑا سبب ہے شہری علاقوں اور بڑے شہروں میں خاص طور پر شور کی آلودگی خطرناک حق تک بڑھ چکی ہے اربن ایریاز شہری علاقے رورل ایریاز دہاتی علاقے فر انسٹنس مثال کے طور پر پنجاب میں محولیاتی تحفظ کے ادارہ کے سروے کے مطابق لاہور میں شور کی سطح نائنٹی ون ایک کانوے ڈیسیبل تک پہنچ چکی ہے جبکہ اس کی زیادہ سے زیادہ قابل برداشت حد پچھتر ڈیسیبل ہے دیس ٹوڈنٹس جس طرح ہم لمبائی کو میٹرز میں اور وزن کو کلو گرامز میں مابتے ہیں اسی طرح آواز کی شیطت کو مابنے کے لیے جو یونٹ استعمال ہوتا ہے اس کو ڈیسیبل کہتے ہیں سیونٹی ڈیسیبل سے بیچے کی جو آواز ہے وہ ہمیں نقصان نہیں پہنچا لیکن ایٹی ایٹی فائیو یا اس سے اوپر جیسے جیسے شور کی آدودگی بڑھتی جائے گی تو یہ ہماری صحت کے لیے انتہائی نقصان دے ہے اس کا مطلب تو یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کی ذہنی اور جسمانی صحت پہلے سے ہی خطرے میں پڑھ چکی ہے پاکستان میں سوٹی آلودگی کی اہم وجوہات سڑک پر بے ہنگم ٹریفک تعمیراتی مقامات پر بہت زیادہ تعمیر اور بیلی سے چلنے والے آلات اور اس کے ساتھ ساتھ زیادہ اونچی آواز میں بولنا بھی شامل ہے کیرلیس یوز بے پروائی سے استعمال کرنا مطلب کہ اونچی آواز کی ضرورت ہی نہیں لیکن پھر بھی لوگوں نے اپنے جو ٹیپس ہیں جو ٹیکس ہیں جو سانڈ سسٹم سے ان کو بہت اونچا ہونتے چلایا ہوتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں شور کا باعث بنتے ہیں کنسٹرکشن سائٹس تعمیراتی مقام کے اوپر ہیوی مشینری یوزوری ہوتی ہے اس کا الگ سے شور ہوتا ہے اور روڈز کی اوپر ٹریفک میں تو حد سے زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے صرف شور کی وجہ سے آمد و رفت کے مختلف ذرائع مثلا گاڑیاں ہوای جہاز ریل گاڑیاں اور بیری جہاز ان سے جو شور آتا ہے وہ انسانی آبادیوں کے لیے بہت زیادہ خطرناک ثابت ہو رہا ہے سٹریس فول تھکا دینے والا پریشان کرنے والا موڈز آف ٹرانسپورٹ ذرائع نقل و حمل ذرائع آمد و رفت ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریفل کرنے کے لیے ہم جو بھی چیز استعمال کرتے ہیں چاہے وہ شپ ہے بیری جہاز ہے ریل گاڑی ہے یا روڈ پر چلنے والی گاڑیاں ہیں شہری علاقوں میں ترقیاتی کاموں اور آبادی کے بڑھنے کی وجہ سے گاڑیوں کی تعداد بھی کئی گناہ بڑھ چکی ہے ملٹیپلائیڈ بہت زیادہ بڑھ جانا اس کو مردو میں کہتے ہیں گناہ دو گناہ تین گناہ چار گناہ بہت زیادہ بڑھ جانا دنیادی طور پر ڈرائیور حضرات کی طرف سے غیر ضروری ہارن بجانے کی وجہ سے بھی بہت زیادہ شور میں اضافہ ہوا ہے غیر ضروری ہارن بجانے کی وجہ سے بھی کہتے ہیں آپ نے ایک سر دیکھا ہوگا ہسپٹلز اور سکولز کے باہر لکھا بھی ہوتا ہے نو ہانکنگ زون اب یہاں پر ہارن بجانا منع ہے تاکہ پڑھنے والے بچے اور مریض جن کا علاج ہو رہا ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو اس کے علاوہ ریلوے سٹیشن اور ہوای اڈوں کے قریب جو رہائشی کالونیاں بہت تیزی سے بڑھ گئی ہیں وہ تو مستقل اور ناغذیر شور کی ہمیشہ کے لیے زد میں آ گئی ہیں جس سے وہ کبھی بھی جان نہیں چھوڑا سکتے ان آوائیڈبل جس کو ٹالا نہ جا سکے پرمننٹ مستقل ریلوے سٹیشن اس کو ہم ریلوے سٹیشن ہی کہیں گے یہ آپ نے دیکھا ہوگا ریلوے سٹیشن بس سٹاپس اور ائرپورٹس کے قریب لوگ گھر لینا پسند کرتے ہیں تاکہ انہیں کبھی بھی ٹریبل کرنا ہو تو ان کو آسانی ہو لیکن اس کا نقصان کیا ہوتا ہے نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر جو شور پیدا ہو رہا ہے اس سے وہ کبھی بھی بچ نہیں سکتے وہ شور تو ہمیشہ وہاں پر رہے گا جہاز لینڈ کریں گے ٹیک آپ کریں گے ٹرین آئے گی جائے گی یا بس سٹاپ پر جب بسز آ رہی ہوں گی جا رہی ہوں گی تو وہ نائز پلیشن تو وہاں پر بہت زیادہ ہوگا سب سے زیادہ مشروع گروت یہ خاص قسم کی خمبی ہوتی ہے جو بہت جلدی اور بہت قریب قریب بڑھتی ہے تو اس سے ہم نے یہ مطلب لینا ہے کہ شہری آبادیاں جو بہت قریب قریب کنجسٹڈ اور بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں اچانک بڑھ گئی ہیں شہری علاقوں میں شور کی آلودگی کی ایک بہت بڑی بجا تعمیراتی مقام پر تعمیری عمل کا جاری رہنا بھی ہے کنسٹرکشن ورک ان اربن ایریاز is usually slow and time consuming شہری علاقوں میں تعمیری کام بہت آہستہ اور وقت طلب ہوتا ہے time consuming جس پہ زیادہ کام time لگے وقت لگے usually عام طور پر the use of transport and equipment at construction sites its grilling and piercing sound is a big source of nice pollution تعمیراتی مقامات پر عامد و رفت کے لیے استعمال ہونے والی گاڑیاں تعمیراتی آلات کا استعمال پریشان کن حد تک اور تکلیف دے حد تک آواز کی آلودگی کو بڑھا دیتا ہے grilling and piercing sounds ایسی آوازیں جو چیرنے والی پھاڑنے والی اور چھیدنے والی تھک 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 چین چین جب یہ لگڑی والے لگڑی کاٹ رہے ہوتے ہیں یا کوئی drill use کر رہا ہے تو اس طرح کی جو آوازیں ہیں وہ بے ہنگم آوازیں ہیں اور شور کا باعث بنتی ہیں یہ نہ صرف عام عوام کو پریشان کرتا ہے بلکہ مزدور جو کنسٹرکشن سائٹ پر کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی ذہنی تھکاوٹ کا باعث بنتا ہے causing وجہ بنتا ہے mental fatigue ذہنی تھکاوٹ ٹیکنالوجی یا جدید آلات کا استعمال بھی شور کی آلودگی کا ایک ذریعہ ہے مثال کے طور پر موبائل بجلی پیدا کرنے والے جنریٹرز اور موسیقی کے آلات ٹیلی ویژن تمام چیزیں ہمیں پریشان کرتی ہیں اور شور کی آلودگی کا باعث بنتی یہ ممکن ہے کہ جو شخص ٹیلی ویژن دیکھ رہا ہے وہ خود تو انجائے کر رہا ہے لیکن کوئی اور شخص اگر نماز پڑھ رہا ہے تلاوت کر رہا ہے یا پریشان ہے بیمار ہے وہ آواز اس کے لیے شور کی آلودگی بن جائے گی پیپل یوزیلی دو ناٹ سوچ آف دیر موبائلز اور پٹ دیم آن سائلنٹ موڈز وین دی اینٹر آفیسز ہاسپیٹلز سکولز اینڈ کالجز عام طور پر جب لوگ سکول کالج یا ہسپتال میں جاتے ہیں تو وہ اپنے موبائل فونز کو بند نہیں کرتے یا ان کو سائلنٹ موڈ خاموش نہیں کرتے تو اس سے بھی آواز کی آلودگی میں اضافہ ہوتا ہے مجھے ہسپیٹل میں لوگوں نے آرام کرنا ہے اور وہاں پر ہسپیٹل میں کال آرہی ہے میسج آرہی ہے تو وہ بیلز جو بچتی رہتی ہیں فضول میں اسے یا سکولز میں یا کالجز میں آواز کی آلودگی کا وہ سبب بنتی ہے فائزیمپل آپ کلاس میں پڑھ رہے ہیں اور بیس لوگ ہیں اور بیس کے پاس موبائل ہے اور ایک ٹیچر پڑھا رہا ہے اور فورٹی منٹ کی کلاس میں بیس لڑکوں میں سے چھے لڑکوں کا موبائل بچ جاتا ہے یہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جب باجمات نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں جاتے ہیں تو اگر کسی کا موبائل بچ پڑا ہے اس کی تیون بچ رہی ہے تو اس سے پوری جماعت جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے ان کا ذہن دوسری طرف چلا جاتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی کسی پبلک ٹیس پر ہوں پارک میں ہوں کالج میں ہوں مسجد میں ہوں سکول میں ہوں ہسپیٹل میں ہوں تو ہم اپنا موبائل اگر سوچ آپ نہیں کر سکتے تو اس کو سائلنٹ ضرور کر دیں وہ رہائشی علاقوں میں بڑھلی کے جنریٹرز کا ضرورت سے زیادہ استعمال کرتے ہیں جس سے دوسرے رہائشیوں کا سکون برباد ہوتا ہے اور ان کو بیمار بھی کرتے ہیں رہائشی علاقے موروور لسننگ تو لاؤڈ میوزک اور ٹی وی انا لاؤڈ فولیم مزید یہ کہ بلند آواز میں موسیقی سننا اور ٹیلی ویژن کو لگانا بھی شور کی آلودگی کا ذریعہ بنتا ہے اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم خود میں اور لوگوں میں شہری ذمہ داری پیدا کریں جس سے ان کے لاپروا اقتماد کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو پریشانی لاحق نہ ہو شور کی آلودگی نہ صرف یہ کے ماحول کو حراب کرتی ہے بلکہ انسانی صحت پر بھی منفی اثرات مرتب کرتی ہے ڈالتی ہے انبارمنٹل ڈیمج محولیاتی تباہکاری نیگٹیب ایمپیکٹ منفی برے اثرات یہ باعث بن سکتی ہے جاریہیت کے اگریشن جاریہیت جب بہت جلدی آپ کو بہت زیادہ غصہ آجاتا ہے ہائیپرٹینشن ہائی بلڈ پریشر بیش تنشی بلند فشاری خون ہائی سٹریس لیولز زیادہ بہت زیادہ تناؤ کی سطح ہیں تناؤ تناؤ آپ کے آساب میں آجاتا ہے ہیئرنگ لاؤس سماد کا نقصان کانوں کا نقصان ریسٹلیسنس بے سکونی بے آرامی دپریشن ذہنی دباؤ انسومنیا نید کا نا آنا پریشانی کی وجہ سے آپ سو ہی نہیں سکتے انسومنیا can further lead to anxiety bad temper and emotional stress نید نہ آنے کی وجہ سے آپ میں بے چینی استراب چڑھ چڑھاپن بد مزاجی اور جذباتی دباؤ بھی بڑھ سکتا ہے emotional stress جذباتی دباؤ in addition نائز پلیشن can seriously affect the learners it gives them unnecessary mental and physical tension مزید یہ کہ شور کی آلودگی کی وجہ سے طالب علموں پر بھی بہت برا ذہنی اور جسمانی تناؤ پیدا ہو جاتا ہے جس سے انہیں پڑھنے اور سیکھنے میں مشکلات اور مسائل پیدا ہوتے ہیں یہ شور کی آلودگی کے وہ نقصانات ہیں جو ہم نے ڈسکس کر لی ہیں پاکستان میں اس عمر کی اشد ضرورت ہے کہ مختلف ذرائع سے آنے والے شور کو کابو ملایا جائے ڈائیب نیٹ اشد ضرورت bring down نیچے لانا حکومت کو یہ چاہیے کہ وہ مختلف ذرائع کا استعمال کرتے ہوئے غیر ضروری شور کی بڑھتی ہوئی سطح کو کام کرنے کی تیاری کرے مثال کے طور پہ پنجاب میں محولیاتی تحفظ کے ادارے نے تجارتی علاقوں میں اور رہائشی کالونیوں میں پچپن اور پچھتر ڈیسی بل شور کی سطح کی سفارش کی ہے یہ میں آپ کو پیچھے بتا چکا ہوں ڈیسی بل کیا ہوتا ہے سیف لیمٹ کیا ہے اور خطرناک لیمٹ کیا ہے ہکومت کو چاہیے کہ وہ ان آداد و شمار پر سختی سے عمل درامت کروائے اس کے علاوہ حکومت کو یہ یقینی بنانا چاہیے کہ وہ ٹریفک کے بہاؤ کو بہتر کریں ایسی گاڑیاں جو بہت زیادہ شور پیدا کرتی ہیں انہیں سڑکوں پر آنے سے روکا جائے جہاں ضروری ہو وہاں آواز کو کم کرنے کے لیے بیریئرز پیدا کیے جائیں سدھے سود آواز کو کم کرنے کے بیریئرز اور شور کی آلودگی کو کم کرنے کے لیے تعمیری کام کو جل سے جلد مکمل کروائیں تیز کرنا اس کے علاوہ رہائشی تنظیموں کو بھی آگے آنا چاہیے اور غیر ضروری شور پیدا کرنے والے اناثر کی جانچ پڑتال کرنی چاہیے اور ایسے قوانین پر عمل درامت یقینی بنانا چاہیے جس سے شور کی آلودگی کو کم کیا جا سکے ریزیڈنشل رہائشی فریم اینڈ فورس رولز قواعد و زوابط بنانا اور لاغو کرنا ان پر عمل درامت کروانا آفیسز، ہاسپٹلز اور ایکیڈیمک انسٹیوشنز شور کے مسئلہ کو بہتر انداز میں حل کرنے کے لیے تعلیمی اداروں، ہسپٹالوں اور دفاتر میں موبائل فون کے استعمال پر سختی سے پابندی ہونی چاہیے اس کے علاوہ ہمیں لوگوں کو دفاتر، تعلیمی اداروں اور ہسپٹالوں میں اونچی آواز سے بات کرنے کی بھی حوصلہ شکنی کرنے چاہیے جنلمن، لاسٹ پیسج نوائز پلیشن is a serious issue and needs attention at local and state level شور کی آلودگی ایک سنگین مسئلہ ہے اور اس کو ریاست اور مقامی سطح پر توجہ کی ضرورت ہے people must develop awareness about the dangerous impact of noise on human health انسانی صحت پر شور کی آلودگی کے خطرناک اثرات کے بارے میں عوام کو آگے ہی اور شعور کی ضرورت ہے لہذا ماحول میں ایسے پریشان کن عوامل جن کے غیر ضروری استعمال سے شور پیدا ہوتا ہے ان کے خلاف شہری ذمہ داری کا احساس پیدا کرنا اور ذمہ دار رویہ کی ضرورت ہے develop awareness آگاہی بیدار کرنا civic sense تمدنی شعور رہن سہن کا طریقہ کار بتا ہونا responsible attitude ذمہ دارانہ رویہ avoid بچنا کترانہ احتراز کرنا noise pollution irritants ایسی چیزیں جن سے شور پیدا ہوتا ہے اور وہ پریشانی کا باعث بنتی ہیں only then our country would be a much quieter and peaceful place to live in صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ ہمارا ملک ایک زیادہ خوبصورت خاموش اور پر امن جگہ بن جائے رہنے کے لیے quieter خاموش تر ایک ہوتا ہے خاموش ایک ہوتا ہے خاموش تر ایک سٹیپ اوبر ایک ہوتا ہے خاموش ترین اس سے بھی اوپر اس طرح ہم کہتے ہیں انگلیش میں big bigger biggest اردو میں ہم خاموش خاموش تر خاموش ترین this question is about the last paragraph given in your book how can we go with the serious issue of noise pollution شور کی آلودگی کے سنگین مسئلہ سے ہم کس طرح نمٹ سکتے ہیں نبرد آزما ہو سکتے ہیں مقابلہ کر سکتے ہیں people must develop awareness about the dangerous impact of noise on human health it is therefore a need to acquire more civic sense and responsible attitude to avoid the unnecessary use of noise pollution irritants in the environment last paragraph کو جو ہم نے ڈسکس کیا ہے یہ اس کا جواب ہے my dear students if you have any question query or confusion please ask us in comment section gentlemen keep watching our videos اپنا اور ہمارے چینل کا خیال رکھیں i thank you all for listening